اسلام علیکم جی آج ہم کریں گے بیسی کے لیے اس اس آئیلز کی ایکیڈیمک ریڈنگ ہے بک ٹین ٹیسٹ ون سیکشن نمبر ٹو ایورپین ٹرانسپورٹ سسٹم نائنٹین نائنٹی سے دو ہزار دس تک اچھا جی اس قویشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے لکھا what have been the trends and what are the prospects of ایورپین ٹرانسپورٹ سسٹم ٹرینڈز کیا چل لیں اور آگے کیا ہونا فیوچر اس کا کیا ہے ایورپین ٹرانسپورٹ سسٹم کے اندر تو سب سے پہلے جو بات ہے it is difficult to conceive a vigorous economic growth without an efficient ٹرانسپورٹ سسٹم تو اے پیراغراف کی ہم بات کریں اور اس میں جو questions ہیں شروع میں وہ list of headings ہیں اور اس کے بعد proof was not given ہے list of headings کے point of view سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے main idea دیکھنا ہے پورے اس کے اندر کیا ہے اس مطلب paragraph میں ابھی تو میں اس کو read کر لوں گا اس کی translation کر دوں گا لیکن آپ لوگوں نے اس paragraph کو read کرنے کے بعد پیچھے back side پہ دیکھنا ہے کہ اس کی heading کونسی ہے اور اس کی heading کو mention کر لینا ہے پھر b کو آپ پڑھیں گے c کو پڑھیں گے اسی طریقے سے a b c d e f g h i تقریبا یہ three four five six seven eight nine کے قریب paragraph ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے heading بنانی ہیں مزید یہ کہ چھوٹے چھوٹے points لکھتے جائیں ان کی summary ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ جب آپ باقی questions کریں تو آپ کو آسان نہیں ہو اور آپ کو یہ پتہ لگے کہ next questions کس میں ہیں methodologies کی یہ ہے کہ آپ کو central idea کا پتہ ہونا چاہیے paragraph formation کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح paragraph لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ easily infer کر لیں کہ کون سی best heading اس کی ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ان کے heading بتاتے جائیں back end پہ questions بھی دیکھیں کہ اگر کوئی question دیا ہے وہاں اس کا جواب یہاں پہ موجود ہے تو اس کو بھی ساتھ سا attempt کریں کیونکہ time management اس طرح کے question میں سب سے main issue ہوتی ہے تو چلیں جی ہم دوبارہ سے start کرتے ہیں a paragraph a paragraph میں جو first line ہے وہ یہ کہتی ہے کہ economic growth کسی بھی efficient transport system کے بغیر اس کو حاصل کر لینا یہ مشکل ہے although modern information technologies can reduce the demand for physical transport by facilitating teleworking and tele services the requirement for the requirement for transport to continue continue to increase modern IT کی بات کی جاری ہے کہ IT کی وضع سے physical transportation جنسی ہے وہ کم ہو گئی ہے اور physical transportation پہ اس کا effect پڑا ہے کس طریقے سے telephone کی وضع سے اور tele services کی وضع سے لیکن پھر بھی جو requirement وہ بڑھ رہی ہے there are two key factors behind this trend تو اب اس کے بڑھنے کے کیا ہیں اگر اب پھر میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ first میں دیکھیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ economic growth جنسہ ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کا جو تعلق ہے transportation system سے یہ ہماری پہلی main idea جنسہ اس کے accordingly ہوگا اچھا یہاں پہ مزید بتا رہے ہیں کہ دو factors ہیں چیز کے بڑھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جی passenger جنسے ہیں passenger transport اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوئے cars کے سلسلے میں cars بڑھ رہی ہیں the number of cars on European Union roads saw an increase of 3 million cars each year ایک million ہوتا ہے دس لاکھ تیس لاکھ گاڑیاں ہر سال جنسہ ہے 1990 سے لے کر دو ہزار دس تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں and in the next decade the EU will see a further substantial increase in its fleet اور European Union یہ دیکھ رہا ہے کہ اگلے دس سالوں میں مزید ایک خاطر خواہ اضافہ ہوگا اس کے اندر as far as good transport is concerned اب یہ یہاں پہ اب لکھیں کہ جی دو فیکٹر کی بات کی گئی ہے کہ basically transportation کس طرح increase ہو رہی ہے اور IT کی بات کی گئی ہے لیکن IT کا ایک supportive sentence ہے اور اس میں لکھا ہو ہے کہ جی IT بھی اس چیز کو روک نہیں پا رہی اور دو فیکٹر کی بات کی گئی ہے ایک فیکٹر یہاں پہ define کر دیا گیا ہے دوسری کی بات اب بعد میں ہونے ایک فیکٹر جو define کیا گیا وہ ہے cars کا increase ہونا ٹھیک ہے جی اب اصولا پیراگراف رائٹنگ کے اصولوں کے خلاف ہے یہ کہ آپ ایک پیراگراف میں mention تو دو فیکٹر کریں لیکن ایک کو بتا دیں this is ایک limitation ہے اس میں یہ پہلے بھی میری discussion ہوئی ہے point of view سے اصولا یہاں پہ دونوں فیکٹرز کو بتانا چاہیے تھا مزید ہم بات کرتے ہیں بھی پیراگراف میں as far as good transport is concerned growth is due to large extent to large ہن جی اب دوسرا فیکٹر آگیا ہے کہ جب ہم چیزوں کی بات کرتے ہیں ایک تو public use ہو گیا اور چیزوں کی بات کرتے ہیں چیزوں کی بات کرتے ہیں تو growth کس وجہ سے ہو رہی ہے European Union کی economy میں اس کے system of production کی وجہ سے 20 سالوں میں as an internal frontier اچھا اب یہ internal frontier کا مطلب ہے جو جو ممالک کے borders ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو گئے European Union میں ان ممالک کے borders آپس میں ختم ہو گئے اور EU has moved from stock economy to a flow economy تو ان کی جو stock economy تھی ہے وہ flow economy کی طرف change ہوگی اور یہ phenomena جنسہ ہے emphasized by relocation of some industries particularly those which are labor intensive اب ہوا یہ کہ relocate ہوئیں کچھ industries اور کس جگہ پہ ہوئی جہاں پہ labor بہت زیادہ جن کو required تھی وہ انہوں نے اپنے آپ کو move کیا اپنی production cost کم کرنے کے لیے اور ایسی بے شک production side بہت زیادہ دور ہی کیوں نہیں ہے لیکن وہاں پہ انہوں نے بنائی تاکہ final assembly plant تاکہ وہ اپنی labor cost کو بچا سکیں تو یعنی کہ user سے بے شک وہ جو factory بہت دور ہی کیوں نہیں ہے لیکن چونکہ وہاں پہ labor سستی تھی تو انہوں نے وہاں سے move کر لیا تو اب اس پورے paragraph میں goods کی transportation کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اوپر والے میں جو دو فیکٹرز تھے اس کے ایک فیکٹر کی یہاں discussion کی جاری ہے سی paragraph میں آتے ہم سی paragraph میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ a strong economic growth expected in countries which are candidate for entry the EU will also increase transport flow اب یہ ایسے ممالک جو کہ admission لینا چاہ رہے ہیں کہاں پہ European Union کے اندر وہ بھی ایک وجہ ہے کیونکہ آپ ان سے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ transport flow ان کا بڑھا اور خاص طور پہ جو روڈز کے اوپر چیزوں کی transportation کی traffic ہے اس سے اچھا یہاں پہ ایک ورڈ آئے گا شاید آپ آگے بھی دیکھیں یا کسی اور بھی پیراگراب میں haulier ہالیر ایک بیسیکلی ٹرک ہوتا ہے اگر آپ پرانی امریکن موویز میں دیکھیں تو ایک بڑا سوڑا ٹرک ہوتا ہے وہ transportation کے لیے یوز ہوتا ہے ان کو haulier کہتے ہیں انیس سو اٹھانوے سے لے کر سام آف ڈیس کنٹریز already exported more than twice of their 1990 volumes تو انہوں نے کہا کہ انیس سو اٹھانوے میں بہت سے ممالک نے انیس سو نوے میں جتنا trade کیا اس کے ڈبل سے بھی زیادہ transportation کی and import more than five times in their volume اور انہوں نے پانچ گناہ سے بھی زیادہ انیس سو نوے کے ساب سے امپورڈ کیا یعنی کہ ڈبل سے زیادہ انہوں نے export کی اور پانچ گناہ سے زیادہ انہوں نے امپورڈ کی and although many candidate country inherited a transport system which encourages rail بہت سے ممالک نے ایسے transport system کو بھی اپنایا جو کہ جس میں rail کو آگے انہوں نے کیا لیکن جو distribution تھی different modes کے درمیان میں وہ زیادہ تر roads کی فیور میں گئی اب دیکھیں نا has tipped sharply in favor of road transportation آپ اس پورے جملے کو اپنے پاس لکھیں اور جب رائٹنگ کا کوئی رائٹنگ کو improve کریں تو دیکھیں کہ کون سے sentences کو کون سے structure کو آپ اپنی رائٹنگ میں use کر سکتے ہیں چلیں جی واپس اپنے point پہ آتے ہیں 1980 اور 1998 کے درمیان میں road haulage increase 19.4 percent while during اب یورپی یونین کی بات ہو رہی ہے ان مالک کی جو اس میں admission ہی جو ریل وی ہیں وہ اگرچہ this could benefit to the enlarged EU it is still on average as much higher level than an existing member of state اگرچہ جو یورپی یونین کے جو admission کے candidates ممالک ہیں یہ کافی زیادہ ہے ان کے لیے لیکن پھر بھی جو یورپ کے اندر موجود ملک ہیں وہ اس ہے لیکن یہ کافی زیادہ اضافہ ہوا لیکن اس کے برابر نہیں پہنچ سکے اچھا جی اب یہ جتنی بات کی گئی ہے اس سے یہ اگلا sentence connected ہے ٹھیک ہے نا یہ دو فیکٹرز پیراگراف آپس میں کنیکٹ تھے اب یہ سی ڈی آپ میں کیونکہ ہائیور ہائیور کیا اچھ پچھلی بات سے آگے بات ہو رہی ہے جو دوسرا امپیرٹیو ہے sustainable development کہ development ہو جو sustain کرے اوفر این opportunity for adapting the ای commerce transport policy جی وہ ایک opportunity دے رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں یعنی کہ sustainable development والے کہ this objective agreed by کاؤھنبر یورپین کانسل اب اس environmental considerations بھی ہونی چاہیے community policies کے اندر جس کی وجہ سے جو مورز of transportation ہے اس کے اندر balance قائم کرنا ہے یعنی کہ اگر روڈ کے اوپر زیادہ چیزیں چل رہی ہیں تو اس کو آپ ٹرین کی طرف شفٹ کریں اگر ٹرین پہ زیادہ کم ہو رہی ہے تو اس میں روڈ کی طرف یعنی یہ آپ نے بیلنس مورز میں کرنا ہے کس ورہ سے environmental consideration کی ورہ سے آگے وہ یہ کہتے ہیں تا ambitious objective can only be fully achieved by 2020 تو یہ objective ہے 20 2020 تک achieve کیا جا سکے گا لیکن purpose measure nonetheless a first essential step towards a sustainable transport system which will ideally be place in 30 years time لیکن یہ جو مکمل طور پہ proper طریقے سے جو اس کی implementation ہے وہ 2014 تک 30 سالوں میں ہوگی اب اس پورے پیرا گراف کا main idea ہے کہ یہاں پہ sustainable development اور ایک environment کا key factor use کیا جا رہا ہے environment consideration کی وجہ سے different modes کے اندر انہیں balance قائم کیا یہ mission رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آگے چلتے جا رہے 1998 میں energy consumption in the transport sector was blamed for 28% of emission of carbon dioxide اچھا جی اب ہم carbon dioxide کی بات کر رہے ہیں environment کی بات ہوئی اب آگے carbon dioxide کی بات ہوگی the leading greenhouse gas ٹھیک ہے جی according to the latest estimates if nothing is done to reverse the traffic growth trend اگر traffic growth کو کم نہ کیا گیا تو carbon dioxide کی emission جی ہے can be expected to increase around 50% to 1.113 billion tons by 2020 اتنے ton آپ carbon dioxide produce کریں گے 2020 تک compared with 739 billion tons recorded in 1993 1990 میں 749 billion ton carbon dioxide پیدا کی ہو رہی تھی اور جو کہ 2020 میں 1113 billion ton ہو جائے گی ایک دفعہ دوبارہ road transport is the main culprit اس کی main وجہ road transportation ہے اور since it alone counts for 84% of the carbon dioxide emission attribution to transport using alternative fuels and improving energy efficiency is thus both ecological necessity and technological challenges اب ecological ecological کہتے ہیں کہ جو environment سے related جو challenge ہے اس کو meet کرنے کی اب اس پورے ای پیلگراف میں carbon dioxide سائید کی ایمیشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کی main reason کیا بتائی جاری ہے road کہ سڑکیں جو انسی ہیں اس کی main reason ہے اس میں آپ نے سڑکوں کے ذریعے جو ٹرافک ہے اس کو کم کرنا ہے اٹینی کاؤس پہ چیلنج کہاں پہ رہا رہا چیلنج change can not be achieved overnight change overnight تو نہیں ہو سکتی efforts کی جاری ہیں کیا effort کی جاری ہیں all the less so after over half century of constant deterioration in favor of road deteriorate کم کرنا deteriorate کم کرنا اس کو ایک اور بھی word کو دیکھ لیں کہ health is deteriorating صحت بتدریج بدترین ہوتی جاری خراب ہوتی sense میں بھی use کرتے ہیں تو this has reached such a pace that today rail کہ آج جو rail ہے freight اس کے قرائے services are facing marginalization with just 8% for a market share and with international goods train struggling alone at an average speed 18 km per hour ٹھیک ہے جی اب وہ بات کر رہا ہے کہ جو آج کل rail کے قرائے ہیں freight services rail کے ذریعے جو چیزیں moment ہیں are facing marginalization وہ بالکل margin پہ ہیں with just 8% of market share that market share is market market transaction is only 8% and with international goods train struggling along and if international goods can talk to 18 km per hour can consist of focusing road transport solely through pricing سب سے پہلے تو یہ کہ pricing کی بات آگئی The opinion would not be campaigned by complementary measures in other modes of transportation in short term it might curb the growth in transport through the better loading ratio of goods vehicles and occupying rates of passenger vehicles expected as a result of the increase in the price of transport پہلے 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 جو گروت ہے جی through the better loading ratio of goods vehicles اچھی جنسی اس کی طرف شفٹ ہو جائے گی جو کہ اچھی آپ کے vehicles ہیں لو روڈنگ ریشو ان پہ بڑھ جائے گی and occupancy rate of passenger vehicles except as result of the increase in the price of transport price نہیں بڑھے گی ان کی movement ہونا شروع ہو جی جو بہتر ہے ان کی طرف however the lack of measurable available to revitalize other modes of transport would make it possible for more sustainable modes of transport to take up the button تاہم جو lack measures ہیں جہاں پہ available to revitalize vitalize کہتے ہیں طاقت دینا other modes of transport ٹھیک ہے نا کہتے ہیں کہ this is vital for revitalize ان کو طاقت دینا would make it impossible یہ ناممکن ہو جائے گا for more sustainable modes باقی sustainable modes کے لیے transportation کے لیے to take the button کے اضافہ ہو second approach کی بات یہ کریں ہیں کہ وہ concentrate کرتے ہیں road transport pricing میں لیکن accompanied by measure to increase efficiency of other modes تو road transport میں pricing تو ایک factor آئے لیکن باقی جنسی ان کی efficiency بہتر ہو better quality services services زیادہ بہتر ہو logistic اچھی ہو technology کا آپ استعمال کریں یعنی کہ باقی جو modes ہیں اس کے اندر improvement however this approach does not include investment in a new infrastructure or does it guarantee better rational cohesion تاہم نئی investment کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس ہی جو existing بہتر کریں اور یہ کوئی guarantee نہیں ہے لیکن اس سے فرق پڑے گا it could help to achieve greater uncoupling than the first approach ٹھیک ہے نا یہ جو second approach ہے couple کہتے ہیں جوڑا یعنی اس سے علیدہ کرے گا یہ first approach سے but road transport would keep the lion's share of the market and continue to concentrate a saturated arteries لیکن road transport اس کے باوجود بھی market میں سب سے زیادہ ہوگی despite being the most polluting of the mors بے شک اس سے سب سے زیادہ pollution پیدا ہو رہی ہے it is therefore not enough to guarantee the necessary shift of the balance تو یہ کوئی guarantee نہیں ہے کہ اس balance کے اندر چیزیں منتقل تیس رئی approach کی بات کریں which is not new جو کہ نہیں نہیں ہے comprise a series of measures arranging from pricing to revitalizing alternative modes طاقت بھی دینی ہے باقی modes کو اور prices کو بھی کرنا اب تیسری کی بات کریں اور targeting investment in the trans European network تو اس کے اندر جو basically investment کو آپ نے move کرنا ہے trans European network میں جو اس سے جوڑی اپروچ ہے would allow the market share of the other modes to return in 1998 levels and thus make a shift of balance تو اس سے کیا ہوگا کہ دوبارہ وہ 1998 والی position میں آ جائے گا اور اس طریقے سے balance بھی shift ہو جائے گا it is far more ambitious than it looks یہ مزید مطلب اچھا لگ رہا ہے جیسا کہ مشکل ہے جیسا کہ یہ نظر آتا ہے بیئرنگ ان مائنڈ ذہن میں یہ ہونا چاہیے historical imbalance in favor of roads for last 50 years 50 سالوں سے balance جن سا ہے وہ roads کی favor میں ہیں but would achieve a mark break in the link between road transport growth and economic growth لیکن اس کی وجہ سے ایک improvement آئی ہے بہت زیادہ اور وہ transport growth ہوئی ہے تو ساتھ سا economic growth ہوئی ہے without placing restrictions on the mobility of people and goods کے بغیر رکاوٹ ڈالے ہوئے لوگوں کو mobilize کرنے میں اور چیزوں کو mobilize کرنے میں یعنی economy کی بات کی جاری ہے تو یہ تیسری approach ہے جس میں آپ اس کو revitalize بھی کرتے ہیں اور ایک shift کرتے ہیں transport کا اور second factor میں صرف دو چیزیں ہیں کہ چیزوں کو improve بھی کریں اور اس کے ساتھ اور بتایا کاربن ڈائک سائیڈ کے بارے میں بات کی گئی اس کے بعد اس کے solution کی طرف بات کی جاری ہے بیسی